اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بشارت علی مرسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹرس نیوز اس وقت میں موجود ہوں ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی جہاں پر ایک روزہ فن گالا کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں یتیم بچوں کی کفالت کے لیے اور ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ فن کا انتظامات احتمام کیا گیا ہے جس میں گھڑ سواری اور مختلف قسم کے جھولے لگائے گئے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں بچوں کی طرف اور سادسہ کی طرف جو ان کے ریمارکس جانیں گے کہ اس روزہ کے دن کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارا ساتھ رہیے گا جی اس وقت ہمارے ساتھ الخدمت فانڈیشن کی جانب سے محمد شفاق صاحب موجود ہیں سر مجھے بتائیے گا کہ یہ ایک روزہ فن گالا کا انعقاد کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے جی یہ اصل میں پرپز اس کا یہ ہے الخدمت فانڈیشن اور رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف سے یہ جو پروگرام کیا جا رہا ہے یہ اصل میں اس کا پرپز یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کے اپنے ان کے والد تو فوت ہو چکے ہیں ان کا سہارا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں یہ بچے ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح انٹرٹین کریں اسی طرح لطف اندوز ہوں اسی طرح غیر نصب جن سرگرمیوں میں حصہ لیں جس طرح دوسرے بچے جن کے والدین ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو الخدمت فانڈیشن نے اور رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے تعاون سے یہ فنگالہ کا انقاد کیا گیا ہے کہ ان بچوں کو بھی انٹرٹین بھی ہونا جائیے اور یہ اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں جس میں پلینگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں جولے بغیرہ لگے ہوئے ہیں گوڑ سواری کا انتظام ہے نشانہ بازی ہو رہی ہے اور ان کو کھانے کا اچھا انتظام ہے اس کے علاوہ بچے سپیچ ملی نغمہ اور ٹیبلو پیش کیے ہیں اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہوں گے اسی طرح کے پروگرام تو الخدمت کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ بچے بھی دوسرے بچوں کی طرح انٹرٹین کریں اچھا سر مجھے بتائیے گا اس وقت رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں کتنے بچے جو ہیں یہاں پر مستفید ہو رہے ہیں اس گیم فنگالہ سے جی یہ بڑی اچھی اپنے توجہ مفضول کروائی اصل میں ہمارے پاس الخدمت فونڈیشن جو ہے اس وقت بارہ سو کے قریب بچے جو ہیں آرفن بچے جن کی کفالت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے لیکن اس وقت یہاں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں تیرہ سال سے کم عمر کے جو ہیں چھے سو بچے ہیں جو اس وقت اس پروگرام میں شریک ہیں سر یہاں پر وہ بچے موجود ہیں جن کے والدین دنیا سے رخصت کر چکے ہیں اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا آپ ٹھیک ہے یہ فنگالہ کا انعقاد کیا گیا اس کے علاوہ آپ کون سی بچوں کو سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں یہ الخدمت بچوں کو یہ جو پروگرام ہے یہ تو سلانہ بیس پہ ہوتا ہے یہ تیسرا سلانہ فنگالہ پروگرام تھا اس کے علاوہ ہم بچوں کو جتنے بھی ہیں ہمارے سکول کے اندر مختلف سکول کے یہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور یہ سارے بچے الحمدللہ سکولوں میں زیر تعلیم ہیں ہم ان کے سکول میں ٹیچرز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں ان کے ریزلٹ کارڈز ان کی کوئی بیماری کا مسئلہ بن جائے ان کی مدر کو کوئی بیماری کا ایشو ہو جائے کوئی کسی قسم نہ خدا نہ خواستہ کسی کو آپریٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہم یہ فری آف سرویسز جو ہے ان کو سرویسز فرام کرتے ہیں فری آف کاؤسٹ بچوں کی صحت کے حوالے سے ان کی تعلیم کے حوالے سے اور ان کے کھانے پینے کی حوالے سے ساری جو ضروریات ہیں یہ ہم پوری کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اچھا اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمپنگ کیسل جو ہے یہ بچوں کے لیے لگائے گئے یہ وہی بچے ہیں جو یتیم جن کے والدین جو ہے اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں تو ان کی ایک دن کے لیے جو ہے ایک فنگالا کا انعقاد کیا گیا تو اس حوالے سے جو ہے یہ بچوں کی انٹیٹائنمنٹ کے لیے یہاں پر نصب کیا گیا اچھا اس وقت آپ میرے پیسے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یتیم بچے ہیں جن کی جو ہے وہ کفالت کے حوالے سے جو ہے ایک روزہ فنگالا کا انعقاد کیا گیا ہے تو اس حوالے سے بچوں کی انٹیٹائنمنٹ کے لیے جو ہے یہ ٹرین جو آپ میرے پیچھے اس وقت دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہے انعقاد کیا گیا ہے یہ بچوں کی جو ہے انٹیٹائنمنٹ یہ وہ بچے ہیں جن کے جو ہے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اچھا ریفا انٹرلیسٹری یونیورسٹی میں یہاں اس وقت کچھ سٹرالز لگائے گئے ہیں ابھی ہم پہلے سٹرال پہ آئے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ بات کریں گے اسلام علیکم سر کیسے آپ والیکم سلام میں ٹھیک اچھا سر یہ صفیح اسپطال کے جانب سے یہ سٹرال لگائے گیا تو اب یہ کیا کیسے ہو لیا جائے فرام کر رہے ہیں سر یہاں پہ ہم ایک لیب ٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں لیب ٹیسٹ میں ہم سی بی سی اور ہیپیٹیٹس پروفیل پروفائلیں وہ سب کچھ ہم نے فری آف کاس رکھا ہوا ہے فری کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہم جو روٹین کی میٹسن ہیں وہ بھی ہم فری دے رہے ہیں بچوں تو اب تک آپ کتنے ٹیسٹ بغیرہ جو ہے وہ کر چکے ہیں تقریبا سر ٹونٹی فائی نمبر چلے میرے پاس پچیس ٹیسٹ پچیس پرسن کے جو جتنے بھی ٹیسٹ ہم نے فری کر چکے بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم یہ جو ہمارا سٹرال تھا یہ سائکلوجیکل اسیسمنٹ ہے یعنی کہ جو بچے ہمارے پاس اور سنگ بچے آئے ہیں ان کی سائکلوجیکل اسیسمنٹ کے لیے کہ جیسا کہ کچھ بچے ہیں ان میں کچھ ایشوس ہیں ان میں سپیچ ایشوس ہیں اور کچھ ایسے بچے ہیں جن میں انگ согласی لیول ہے یا سٹرس لیول کافی ہائی آرہا ہے تو یہ ان کی اسیسمنٹ کے لیے ہے اگر کچھ بچے ایجилось می آرہی ہیں ان کے لیے ہم نے کچھ ٹول یوس ہی ہیں جن کو سائکلوجیکل ٹولس کہتے ہیں جیسے کہ ان کو میئر کرنے کے لیے کہ ان کو کیا کیا آئے случین کہاں پہ ان کو اگزائیٹی ہے کہاں پہ ان کو پرابلمز آرہی ہیں لائف میں کہاں پہ ان کو سٹریسز آرہی ہیں اور جو چھوٹی بچے ہیں جیسے کہ کچھ بچے ہیں وہ ہائپر ایکٹیو بھی ہیں ان کی اسیسمنٹ کے لیے ہم نے کچھ ان کی انڈیلیکشل ڈیسیبیلٹی چیک کرنے کے لیے ہم نے کچھ یہ اوبجیکٹس چیوز کی ہیں کچھ ایسے بچے بھی ہمارے پاس یہاں پہ آئے ہیں جن کو سپیچ ایشیوز ہیں جیسے کہ کچھ بچے سٹیمبرنگ کر رہے ہیں توتلا بان ہے ان کو ہم نے ان کی مدرز کو گائیٹ کی ہے کہ آپ کے بچے کو سپیچ ٹیریپی کی ضرورت ہے اگر کچھ ایسے بچے ہیں جن میں کانفیڈنس نہیں ہے اور ان کو ہم نے کیسے ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ بوسٹرپ کرنا ہے ان کی پیرنس کو ان کی مدرز کو کانسلنگ کی ان کو گائیٹ کی ہے کہ ایسے بچے ہیں جن کو کسی چیز کی انڈرسٹیننگ ہی نہیں ہے ان کو بتایا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کیسے گھر میں گائیٹ کر سکتے ہو کیا ان کی فیوچے سے ریلیٹیڈ ان کو ایشیوز ہیں مدر ہیں ان کو بتا ہے کہ ہمارے بچے کا ایکلی ویول بہت لوگ ہے لیکن وہ چاہتے کہ ہمارا بچہ جو اپا ڈاکٹر بنے تو ان کو گائیٹ کرنا ضرور ہی ہے کہ آپ کے بچے کی انٹرلیکشنل بیٹیز جو ہے وہ بہت لوگ ہیں لیکن آپ بچے کو اس اس طرح اگر گھر میں گائیٹ کرتے ہو اس طرح ان کو مطلب ان کے ساتھ آپ لوگ ڈیل کرتے ہو تو یہ آپ کا بچہ تھوڑا سی سٹیبل ہو سکتا ہے تھوڑا سا اچھا آپ اس کو کوئی فیلڈ چوز کروا سکتے ہو لیکن نہ کہ آپ ان پر پوٹ کرو کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر ہی بنے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے آپ ان کو کچھ دوسری فیلڈ میں لے کے جا سکتا ہے جس میں اس کا انٹرسٹ ہے یا پھر ان کو کوئی اکپیشنل تیر بھی کروائیں ان کو اکپیشنل ان کو کوئی چوز کروائیں تو اس میں وہ ہے وہ پریفیکٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کہ یہ چیزیں جو ہے جو ہم نے بچے کے ساتھ ہی ہیں اور ایک بچہ ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہے اس کو کیسے ہم نے کام ڈاون کرنا اس کے ساتھ ہم نے کچھ سینسری ایکٹیوٹیز یوز ہی ہیں اور ان کی مدرز کو گائیڈ کی ہے کہ وہ بچے کو ہائپر ایکٹیوٹیز یعنی ان کا سیٹنگ بیہیوئر جو ہے وہ کیسے مینٹین کر سکتی ہے یہ سارا جو ہے وہ موسی جو بچوں کے ساتھ ان کی جو مدرز ہیں یا ان کے جو بھی گارڈین سے یہ ان کے ساتھ ہم نے ان کو گائیڈ کی ہے ان کی کانسلنگ کی ہے